آداب ناظرین آپ تمام کا خیر مقدم ہے اس بی آر نیوز ون میں چلیے آج کی تازہ ترین خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان میں تبدل خیال ہو اور ایک دوسرے کی مدد مل جائے تو اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر فاروخ صاحب نے بڑا ہی بہترین یہاں انتظام کیا ہے اور اسکمہ کیا ہے ملک کے مختلف حصوں سے اور ہماری دیاست کے مختلف عزلہ سے یہاں انجیوز کے ذمہ داران تشریف لائے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خیالات شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی فکر کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک اتحاد ایک بہترین نتیجہ ہمارے سامنے لے کے آئے گا اس وقت اجتماعیت کی ضرورت ہے جو بھی کام ہم کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بہترین نتیجہ دیکھا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس تبدیلی لے کے آئے گا اور انجیوز کے درمیان میں باہمی رب پیدا کروا کے آگے کے راستے آسان کریں گے امام لوگ ہم یہاں پر علامان ایجوکیشنل اینڈ ویلفریر ٹرس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جیسے کہ ہم تمام نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ اتنی بڑی عمارت آپ نے نابینہ اور بیوہ اور بورے انسانوں کے لیے یہاں پر آپ نے رکھتا یہ اتنی بڑی عمارت بنائی ہے اصل جو مقصد انسانیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو سبق دیا تھا وہ سبق کو آج ہم نے فریاد کیا ہے اور اسی میں کامیابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول زندگی زندگی جینے کا سلقہ یہی دیا ہے کہ آپ کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے آپ کو مذہب نہیں اگر انسانیت کے لیے آپ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کاموں کو قبول فرمائے گا اسی طریقے سے آج ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کا پورا پریوار اس میں لگا ہوا ہے انسانیت کے کام کرنے کے لیے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے جو ان کا سہارا بنتا ہے تو اس کا سہارا رب کائنات بنا کرتا ہے تو یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور ان سے اس سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے سلام علیکم اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے بہت سارے لوگ اللہ کے اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو رازی کرنے میں لگا ہوا ہے مگر اس میں ایک طریقہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اس کی مخلوق کی خدمت اور مخلوق میں بھی وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں اور عموماً امت مسلمہ کی توجہ ان کی طرف نئی کے برابر ہے جیسے وہ ماباب سرپرست بزرگان دین جو عمر زیادہ جن کی ہو گئی ہے جو اپنے ہی کپڑوں کے اندر غلازت کر لیتے ہیں اور اس ماحول میں اولاد ان کو سڑک پر چھوڑ دیتی ہے ان کو وہاں سے اٹھانا پھر ان کو تادم حیات جب تک ان کی زندگی باقی ہے ان کے خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جسے یہ ٹرسٹ الحمدللہ لماانہ ٹرسٹ کر رہا ہے اللہ ان کو اس کا عجر عطا فرمائے پہلی بات دوسری چیز ابھی جو انشاءاللہ نیا ایک پروگرام انہوں نے سوچا ہے نابینہ بچوں کے تعلق سے اس کے لئے دن رات محنت کر رہے ہیں وہ بھی بڑا انوکھا کام ہے جس کے طرف امت کے بہت سارے لوگ توجہ نہیں کرتے نابینہ بچوں کو پڑھانا نابینہ بچوں کو حافظ قرآن بنانا اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی بھی تعلیم دینا بے ایک وقت دونوں تعلیم سے ان کو آرستہ کرنا یہ وقت کا ایک بڑا اہم کام ہے جسے یہ ٹرسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں کامیابی اتا فرمائے اور سب سے اہم چیز اخلاص اللہ پیدا کرے کام کرنے کے اندر دنیا ہی سب کچھ نہ ہو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اللہ تعالیٰ اس میں ان کو عطا فرمائے یہی میں ان کے بارے میں کہوں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ from the past 11 years ہم لوگ آشیانہ old age home چلا رہے ہیں الحمدللہ وہاں پہ تو ہماری خدمات جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک ضرورت ہے ایک old age home کی تب تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خدمت لے وہ والی خدمت لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے جگہوں پہ بھی جیسے کہ دوسرے رائچور ہے اور you know بلاری ہے یہ سب جو ڈسٹرکس ہے وہاں پہ بھی old age home کی وغیرہ ضرورت ہے ضرورت ہے تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی ڈسٹرکٹ میں کرناتکہ کے ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہر ایک انجیو اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن the one problem with us is ہم لوگ جڑ کے کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا آج کا پروگرام یہی ہے انجیو کانفرنس جو ہمارا چل رہا ہے this is the thought that we are taking in our mind and walking forward کی ہم لوگ کیوں نہ جڑ کے کام کر رہے ہیں جیسے ہم کو old age home میں admission کے لیے بہت سارے جگہوں سے فون آتے ہیں مائسور سے آتے ہیں بومبے سے آتے ہیں شموگا سے ہمارے پاس لوگ آ کے رہ رہے ہیں from a lot of different places not only from Karnataka but from a lot of different places تو what we are thinking is if we can start one NGO or one old age home in other places also تو انشاءاللہ وہاں پر ان لوگوں کو جہاں جو ہم لوگ اگر اکومنیٹ نہیں کر سکے کیونکہ جگہ کی تنگی کے وجہ سے یا پھر بہت دور ہونے کی وجہ سے اگر ہم پورے انجیوز ایک ساتھ ملکے کوارڈنیشن میں اگر کام کریں گے تو کام اور بڑا ہوگا اور زیادہ لوگوں کی مدد ہوگی so that is what we are focusing on right now السلام علیکم میں فیشن دیزیننگ کی تیچے ہوں علمان ایڈیوکیشن ویلپیر ٹرس سے بہت سالوں سے جونی ہوئی ہوں فاروک سر سے مجھے بھی بچپن سے خواہیش تھی کہ غریبوں کی مدد کروں بیوہوں کا سہارا بنوں مگر نہیں ہو رہا تھا جب یہاں میں سر کے ساتھ سیرمن سر فاروک سر کے ساتھ جب ایڈیوکیشن رہی نہیں رہتا ہو چھوٹی چھوٹی عمر میں انکہ شادی ہو گے رہتی اور وہ بہت سارے پرابلم فیس کرتے رہتے تو ان کو میں تھوڑا بہت میاست سکھا کر ان کو اپنے پیروں کو کھڑنے کے لائف بنا رہی ہوں چھوٹی سال سے جوڑی ہوں آشیانہ چھے سال سال سے جوڑی ہوں آشیانہ سے کتنے بچے یہاں کس خارت کے بچے آتے بہت بلو پاور ٹھیکے ہیں بہت سارے بلکھل بھی پاس پیس دینے کے لئے پیسہ نہیں رہتا ہے بہت سارے مجبور ہیں جو پیرنٹس نہیں ہیں بہت سارے پاور ٹھیک سارے پیس چلا رہے ہیں کمپیٹر کورس کے لئے بہت سارے بچے ویٹنگ میں ہی ہمارے پاس بچے مطلب جو ختم ہوتے اگر دوسری جگہ ہوتا تو نہیں ہوتا تھا ہماری کمیونیٹی میں بہت آنے ایجوکیٹر ہیں ماباب کچھ سمجھتے نہیں بچوں کو پہلے ایجوکیشن ضروری ہے ایجوکیشن دینا ضروری ہے ان کو یا ایجوکیشن دو یا اپنے سکھاؤ کچھ بھی ایک ضروری ہے زندگی میں لڑکیوں کو کیا ہے آج کل جلدی جلدی شادی کر دیتے ہیں شادی کر کے بچے بچے بھی جاتا ہے اور لگوں بچے زندگی عادی زندگی جیس چکے ہوتے ہیں وہ پڑھنے کی چھو پرابلم آجائے گا شوہر پینے مالا نکل جائے گا دیت ہو جائے گی تو لڑکیوں کو پڑھنے کی جب ضرورت پڑتی تب سوستی جب آکے 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 بلتی میڈم ہم لوگوں کوئی سکھانے کے لئے جو بھی محنت کر کے لگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہم لوگوں کو جا 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 بچوں کو دینا ضرور ہے لڑکیوں کے لئے بھی ہے مگر جتنے لڑکیاں پہ آتے بہت سارے لڑکیاں آتے سب بلکل بچے پڑے نہیں رہتے یعید نائن یعید نائن یعید نائن یعید نائن ختم کر دیتے ان کو ہیئر نائن دیتے یعید پڑھ لیا بہت کافی ہے بس رہنے دو بھروں میں رہو کر گھر میں رکھ دیتے ان لوگوں کو نہ بات کرنے سلائیت ہے کچھ بھی پسنا ایک دوسری کو بات نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آتے ہیں ہماری پسنا دی ریولوپنٹ سکیل بھی ہیں تو وہ بھی سکھاتے ہیں ہماری بہت اچھی طرح سے سکھوکن انگلی سکھاتے ہیں اور کمپیٹر ٹیچر ہیں محمد رفیق 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 بہت کوپریٹیو ہیں اور جو بھی سٹاپ ہیں ہمارے میڈم ہیں اور چاہ پہنسر کے دکتر ہیں جو بیتی ہیں انہوں بھی بہت کوپریٹیو ہیں شکریہ 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 محمد